ہم ملک میں مسجدوں کو محض ایک عبادتگاہ کی طرح دیکھتے ہیں لیکن مغربی ملکوں میں مسجدوں میں تصویر کچھ اور ہی ہے وہاں مسجدوں میں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ ایک سوشل مرکس کی جگہ بھی ہوتی ہے اور بہت سے ملکوں کی مسجدوں میں تو باقاعدہ سوشل ورک بھی ہو رہا ہے کیا ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود مسجدوں میں سوشل سینٹرز نہیں بن سکتے آداب میں ہوں آتر خان دیش اور دنیا کی بڑی خبریں لے کر ہم حاضر ہیں آئیے سنتے ہیں ہیڈ لائنز کیا مسجدیں بن سکتی ہیں سوشل سینٹر مغربی ملکوں میں مسجدوں کے استعمال کا کارگر ہو سکتا ہے مورل ایک نئی مثال ہوگی ایودیا کی مسجد اسلام کے سنہرے دور والی مسجدوں پر گوھر کرنے کی ہے ضرورت ممبئی میں ہوا عورتوں کی نماز کے لیے خاص انتظام ہندوستان میں یہ بحث کافی دنوں سے چل رہی ہے کہ مسجد دوسرے مسلم ملکوں یا ویسٹرن کنٹریز کی طرح سماج اور کمیونٹی کی سرویسز کا سینٹر کیوں نہیں بن سکتی کرونا مہا ماری کے دور میں اس خیال پر لوگوں کو غور کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس دور میں علاج کے لیے اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی اور بڑی مسجدوں کو کووٹ سینٹرز میں تبدیل کر دیا گیا تھا ہیدر آباد کی ان مسجدوں کی بہت تعریف ہوئی جن میں ہیلتھ سینٹر کھولے گئے مسلم علاقوں کے بیچ و بیچ ان مسجدوں میں لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ لوگ کا علاج ہوا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے کئی مسجدوں میں اپنے میڈیکل کیمپ لگائے اور مریضوں کا علاج کیا اسی طرح دہلی بینگلورو اور ممبئی کی کئی مسجدوں میں دسپینسریاں کھولی گئی یہ خدم بہت ہی کارگر رہا اور اس کی پورے ملک میں بہت تعریف بھی ہوئی حالکہ کرونا کا اثر کم ہونے پر مسجدوں کو پھر سے محض عبادت گاہوں کی طرح دیکھا جانے لگا ہے حال ہی میں اس ٹاپک پر آواز دو وائس کے سٹوڈیوز میں ایک ڈسکرشن ہوا آئیے سنتے ہیں کیا کہنا تھا ماہرینوں کا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد صرف ایک بڑا ہمارے پاس ہی سٹریکچر ہے انفرائی سٹریکچر ہے وہاں پہ سہولیات حاصل ہوں تو اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں یعنی عبادت کے علاوہ بھی لوگوں کے بچوں کی تعلیم کے سینئر سٹیزن کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے بعض نیبر ہوت کے جو غریب لوگ ہیں ان میں ان کے حالات کو جاننے سمجھنے ان کے لئے سہولیات فراہم مدد فراہم کرنے کی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے تو درحقیقت دیکھا جائے تو مرکزی مسجد جو ہے ہماری سوسائٹی میں اس کے ایک مرکزی سماجی حیثیت ہوئی ہے مساجد کا اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور ہر ہر پہلو جو ہے مکمل اسلام اب مساجد ہے ایک بہت بڑا اسپیس ہے ہمارے پاس تو ایک تو مقادب کا نظام وہ بھی ضروری ہے لیکن بچوں کو دین سکھانا بچوں کو دین سے جوڑنا بہت ضروری بنیادی چیز ہے تو ایک تو وہ چیز ہے ہی ساتھ میں دگر مقاصد کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے لیبریری کی بات آئی کہ کتابوں کا انتظام ہو دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں مختلف عمر کے لوگ ہیں الگ الگ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو جوب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں بہت سارے عمر دراز لوگ ہیں بہت سارے بچے ہیں کمور کے رہے ہو اسکول کی ٹائمنگ کا سسٹم الگ ہے تو سب کے ٹائمنگ کے حساب سے سب کی ضرورتوں کے لئے ہم لیکچر کروا سکتے ہیں مساجد میں اب وہ بڑے لوگ ہیں ان کے لئے الگ سے انتظام ہو جائے گا بالغ لوگ ہیں اب آفیس میں جوب کرتے ہیں انہیں ٹائمن نہیں ملتا ضروری چیزیں اسلام کی چیزیں بنیادی تو سب کو معلوم ہونا چاہیے جب کہا گیا کہ اتنا علم کا حاصل کرنا جس سے ہماری دینی ضرورتیں پوری ہو جائیں سبھی پر فرض ہے مرد پر ہو عورت پر ہو سبھی پر تو اس کے لئے تو ایک منظم انتظام کیا ہی جا سکتا تو لائبری کا ہم انتظام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سماجی سطح پہ ہم ایک سسٹم بنا سکتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کے لئے کہ مساجد میں ایک ایسی کمیٹی ہو جو ایک ریپورٹ تیار کر لے لوگوں کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں بہت دفعہ ایسا دیکھا جاتا کہ مسجد کے پڑوس میں ایک سخص ہے وہ بہت ضرورت مند ہے اسے کوئی نہیں دے رہا اور باہر ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے جا کے کہ کون مستحق ہے تو لوگ جب جڑیں گے زیادہ سے زیادہ تو بہت سائے لوگوں کے اور بھی دیگر ضروریات ہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے الگ سے فلور بھی ہم متین کر سکتے ہیں جیسے کہ بات آئی کہ اسپیس نہیں ہے بہت ساری جگہ کیا مسجد کو سوشل سینٹر بنایا جا سکتا ہے مغربی ملکوں میں مسجدوں کو عبادتگاہ کے علاوہ سوشل سینٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے کیا مسجدوں میں مستقل طور پر ہیل سینٹر قائم کرنا ٹھیک ہے یہ سب سوال ہمارے سامنے ہیں شریعت میں ہمیں ان سبھی سوالوں کے جواب ہاں میں ملتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی دور کی شروعات میں مسجدوں میں سوشل کام ہوا کرتے تھے مثلا مدینہ شریف میں قائم مسجد نوی جہاں حضور کی قیادت میں سماجی مسائل حل کیا جاتے تھے اسی مسجد میں قاضی بھی بیٹھ کر فیصلے دیتے تھے مسجدوں میں جلسے مسافر خانے سباج کو صدھانے کے کام بھی ہوا کرتے تھے لیکن اب مسجد کیول عبادتگاہ اور چھوٹے مدر سے بن کر رہ گئی ہیں اگر ہم امریکہ اور یورپ کی بات کرے تو وہاں تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے وہاں کی مسجدوں میں آپ کو لیبرری ڈسپنسری سکول اور آڈیٹوریم تک مل جائیں گے کئی مسجدوں میں تو سینئر سیٹیزنز کے لیے ہوم بھی قائم کی گئے ہیں اور مسجد کے ذمہ دار لوگ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو پھر ہندوستانی مسلمان مسجدوں سے اس طرح کے فائدے اٹھانے سے کیوں محروم رہ جاتے ہیں مسجدوں کی تعمیل کرنے کے لیے چندہ دینے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے یقینا ملک کی تمام مسجدوں کو نہ تو ایک ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ان میں تمام سہولتیں ایک ساتھ جٹائی جا سکتی ہیں لیکن ایک منصوبے کے تحت اس کام کو شروع کیا جا سکتا ہے اور کمیونٹی کی بھلائی کی جا سکتی ہے اس کے لیے آیودیہ مسجد کا نقشہ ایک مثال ہے جس میں جدید ترین سہولتیں بنانے کا تصور کیا گیا ہے مسجد کے نقشے میں نماز پڑھانے کے لیے جگہ ایک ملٹی سپیشیلٹی اسپتال کمیونٹی کچن اور اسلامک ریسرچ کے لیے لیبرری آدھی شامل کی گئی ہیں اس مسجد میں ایک وقت میں دو ہزار لوگ نماز ادا کر سکیں گے یہ گولکار خوبصورت عمارت ہوگی مسجد کے کمپلیکس میں تین سو بشتروں کا اسپتال بھی ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نئی مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو اس مسجد میں اس طرح کی انتظام کیے جا سکتے ہیں اس نئے کام میں اس بات کا دھیان بھی رکھا جائے کہ ان جگہوں میں سیاست حاوی نہ ہو جائے مذہب کے علاوہ زور سوشل ویل فیر پر ہی رہنا چاہیے اسلام کے سنائرے دور میں مسجدوں کا بہترین استعمال ہوتا تھا نمازوں کے بعد کمیونٹی کے مسئلے نفٹانے سٹوڈنٹس کے لیے سٹیڈی سینٹرز دواؤں کی تقسیم اور مسافر خانے کا انتظام ہوتا تھا اگر اس طرح کے انتظام اسلام کے سنائرے دور میں ہوا کرتے تھے تو آج بھی کیا جا سکتے ہیں ان فسیلٹیز کو شروع کرنے سے نہ صرف لوگ کے مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے بلکہ انہیں اچھے محول کی طرف مولا جا سکتا ہے دراصل ہی کام آسان بھی ہے اور مشکل بھی ضرورت ہے نیت کرنے کی اور مائنڈ سیٹ بنانے کی آج ضرورت ہے سیاست سے اوپر اٹھ کر سماج اور کمیونٹی کے بارے میں سوچنے کی اور اس کام کو اپنی بستی سے شروع کیا جا سکتا ہے لیکن مسلم رہنماوں کو اس کے لیے پہل کرنی ہوگی کہ دین کے ساتھ ساتھ عبادت گاہوں کا دنیاوی ترقی کے لیے بھی استعمال کیا جائے اسلام میں خواتین کو خاص درجہ دیا گیا ہے لیکن پریکٹس میں یہ بات کم دیکھنے کو ملتی ہے مگر ممبئی سے آئی یہ خبر ہندوستانی مسلمانوں کے ترقی پسند سوچ کا نمونہ ہے ممبئی کے بھنڈی بزار میں جو خواتین شاپنگ کے لیے آتی ہیں ان کی نماز اب غزان نہیں ہوگی وہ وقت پر نماز ادا کر سکیں گی یہاں کی جامعہ مسجد میں خواتینوں کے لیے ایک خاص کمرہ تیار کیا گیا ہے جس میں وزوخانہ پینے کا ٹھنڈا پانی ساف سترے ٹولکس بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ان کو نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اس کمرے تک آنے کے لیے بھی الگ سے راستہ بنایا گیا ہے تاکہ پردے والی محلاؤں کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو ساتھی محلہ صفائی کرمچاری اور محلہ گارڈ کا بھی یہاں انتظام کیا گیا ہے اس کمرے میں سپیکر بھی ہے تاکہ امام صاحب کی آواز وہاں تک پہنچ سکے اور جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو تو محلائیں بھی امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر سکے اس پہل سے صرف شاپنگ کے لیے آنے والی محلائیں نہیں ان محلاؤں کو بھی کافی سہولت ہو گئی ہے جو اس بزار میں کام کرتی ہیں اس بزار میں سیلز میں کام کرنے والی لجما نے بتایا کہ انہیں تین نمازیں قضاء گھر پر جا کر پڑھنی پڑھتی تھی لیکن اب وہ وقت پر نماز ادا کر سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ نماز پڑھ کر زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ میں واپس دکان پر پہنچ جاتی ہیں جامہ مسجد کے چیئرمن شویب خطیب کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ شاپنگ کے لیے مشہور ہے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے محلاؤں کے لیے الگ جگہ کا پربند کرنے پر ویچار کیا گیا تھا اس سنبند میں مفتیوں سے بھی بات چیت کی گئی ان کی اجازت کے بعد ہی یہ قدم شروع کیا گیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس طرز پر دوسری مسجدوں میں بھی محلاؤں کے لیے عبادت کرنے کی جگہ کا انتظام کیا جا سکتا ہے مسجد میں محلاؤں کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن اکثر صحیح انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح وقت پر عبادت نہیں کر پاتی تھی جامہ مسجد میں اس خاص انتظام کی چاروں طرف چرچہ ہو رہی ہے یہ مثال دوسری مسجدوں اور علاقوں کے لیے بھی نظیر بن سکتی ہے اس ہفتے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ آدھا